اسی کے ساتھ انامہ محمد ریاض احمد خرل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پر آلسو اسلامیک سکولر نے آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں بہت بہت شکریہ جمارلی ہماری شو کے لئے وقت نکالنے کے لئے آگے بڑھتے ہوئے آج سپیشلی ناموں کے حوالے سے بات کریں گے نام کا شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ اثر اتنا گہرا نہیں ہوتا اور انڈویجل اور فیکٹس آپ کی زندگی کے امپیکٹ کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کی پرورش آپ کا نیوالدین کے ساتھ رشتہ آپ کے بچپن کے جو انٹریکشنز تھی ہیں آپ کی یا جو آپ کی ایکسپیڈنسز تھے آپ کی زندگی کہ وہ آپ کو وہ شخص بناتے ہیں جو آپ ایادی انڈ بنتے ہیں اور سوسائٹی میں جو آپ کا کانٹریبیشن ہوتا ہے پوزیٹیو ہوگا یا نیگیٹیو ہوگا یہ موسیٰ اسی چیز پر ڈپینڈ کرتے ہیں بہت دیفنیٹی ناموں کا اثر تو ضرور ہوتا ہے شخصیت پر تو ایک بچے کا جب آپ نام رکھتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جو دھیان رکھنا چاہیے اور بچے کی شخصیات پر ڈپینڈ نام کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں علامہ صاحب سپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے نام آج اور کئی دفعہ کہتے ہیں جی بچے کے نام کا بہت اثر ہے شخصیت کے اوپر اس کا کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم میں اللہ وعدہ اللہ شریک نے جد اللہ یا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پے میں جب بلاد کے لیے درخواست کی تو قرآن حکیم اس عمر کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا بڑے پے میں اور اس کا نام اسحاق ہوگا اسی طرح سے اور نبی ہوگا اور اس حالحین میں سے ہوگا اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے قرآن حکیم نے متدد مقامات پہ سمر کو جاگر کیا کہ آپ نے دعا فرمائی مالک مجھے وارث ستا کر دے جو لگنا لہ ٹھیکا چھوی کا سارا بھنے تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بیٹا دیں گے بشارت دی بیٹے کی جس کا نام یا یا ہوگا اور نبی ہوگا سالحین میں سے ہوگا اور اس نام والا پہلے ہم نے پیدا یہ کیا تو قرآن حکیم میں اس عمر کو اللہ تعالی نے اجاگر کیا ہے کہ نام جو ہوتا ہے اس کے اثرات شخصیت پر بھی پڑتے ہیں اور حقیقتاً آدمی نام دیکھ کر اپنے احفال جو ہے اپنا کام جو ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے اس پہ امت کا اجمع ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دہود شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو والدین کی طرف سے بیٹے کو دیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے اور اس عمر کی تاغید فرمائی کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو جیسے توفے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا ہو اولاد کو پہلا توفہ دیتے ہوئے مسلم میں الفاظ آتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھو تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور دیکھ لیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے اس کی وجہ سے زمانے میں چمکا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے نام جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک توفہ ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اچھے نام کا انتخاب کریں اور نبیوں کے ناموں پہ کا انتخاب کریں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ عبدالرحمان اور خصوصاً ایسے نام جو ہیں ان کی آپ نے تاغیر فرمائی یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے پیارے بیٹے کا نام جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا تو آج ضرورت سمر کی ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں تاکہ وہ بچے جو ہیں اپنے نام کی لاج رکھیں اسی طرح کا کام کریں ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ جنہیں ہم قائد عاظم بانی پاکستان کے نام سے جانتے ہیں ان کا نام محمد علی تھا تو انہوں نے اپنے نام کی ایسی لاج رکھی کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو زوال سے نکال کر عزت عطا کر دی وطن کا اصول ممکن بنایا تو اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق ہمیں یہ ضرورت سمر کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ بچے کا نام بھی والدین اچھا رکھے اور پھر اس کے لئے دعا بھی کرے اس کی زندگی تربیت تعلیم اس کی زندگی اچھی ملکم بیک سیٹی اچین میں ایک دفع پھر آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے گفت کو جا رہی تھی بات کرے ناموں کے امپیکٹ کے حوالے سے بلکل جب ہم بریک میں گئے اس وقت ایک سوال جو کہ میں جا رہی تھی اگر ہم ڈسکس کر سکے ہیں اسپیشلی نک نیمز کو لے کر کی طرف ناموں کو بکار دیا جاتا ہے کیا تو پیار میں جاتا ہے یہ کوئی ملیشیس انٹینٹ میرا نہیں خیال کبھی ہوتی ہے اسپیشلی آپ کی جو پیارے ہوتے ہیں آپ کی دوست ہوتے ہیں ان کی لیکن کیا یہ صحیح ہے اور کیا اس کا کوئی نیگٹیف پوسیبلی امپیکٹ ہو سکتا ہے یا بچے کیوں پر اس سوالے سے قرآن حتیم نے بڑے واضح طور پہ اس عمر کو جاگر کیا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسانیت کے لیے اس میں بڑا درس ہے کہ بچے کا نام یا کسی کا نام بگاڑ کے یا کنیت کو بگاڑ کے نہ لو بعد اس کے کہ آپ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کے نام کا بگاڑ کرنا یہ شرعان درست نہیں آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس نے توبہ نہ کی یعنی ایک نام والدین نے رکھا ہے اس کے خاندان نے مل کے ایک اللہ کے عقام اور سنت نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سوچ بچار کر کے نام رکھا ہے اور معاشرے کا کوئی آدمی اللہ فرماتے ہیں اس کے نام کو بگاڑ کر بولے تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ ظالموں میں سے ہوگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین عذاب کی نوید دیئے اس آدمی کے لیے جو کسی کا نام بگاڑ کر کہے جہاں تک تعلق ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علامہ صاحب نے فرمایا یہ مسند میں بھی الفاظ ہیں ابو دہور شریف میں بھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر ساتھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی بیٹی کا نام آسیہ تھا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے نام دریافت کیا اس نے کہا جی میرا نام آسیہ ہے تو کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما دیا اور جمیلہ نام رکھا آپ تو بہت اچھی شکل والی ہو تو اس سے مطلب یہ ہے کہ والدین کو سوچ بچار کے نام رکھنا چاہیے اگر اہل علم درست نہ سمجھے تو انہیں نام تبدیل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بچوں کے اوپر سینکڑوں واقعات ایسے کتب حدیث میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجود ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی سرزنش فرمائی کہ والدین نے سوچ سمجھ کے نام رکھا اور بچوں نے اب از خود نام تبدیل کیا تو اس کی ممانت ہے شرعہ بچے اپنا نام خود تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ والدین نے ان کے نام اللہ کے عقام اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی میں رکھے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ والدین جہاں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ صالح اولاد نصیف فرما جس طرح ان کے لئے ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں اسی طرح پہلا توفہ جو ہے نام کا خوبصورت دیتے ہیں بچوں کو چاہیے کہ بچیوں کو چاہیے کہ اس نام کی عزت اور لاج رکھیں معاشرے میں جو ماں باپ نے نام رکھا ہے اسی طرح کا کردار اور عمل پیش کر کے معاشرے کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نام تو اچھا ہے کام اچھا نہیں ہے اسی لئے نبی رحمت رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے آج پوری دنیا کے اندر جو سروے کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول ترین نام جو ہے دنیا میں بچوں کے رکھے گئے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اسی لئے والدہ نے احمد رکھا محمد اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج زمانہ روشن ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں چاہیے ضرورت سمرکی ہے اچھے نام رکھیں اور بچے ماں باپ کے نام جو رکھے ہیں ان کی علاج رکھیں علامہ صاحب جب ہم بچوں کے نام کی بات کرتے ہیں کئی اکثر دفعہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کئی دفعہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور نام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے معنی یا اس کی پرنانسیشن تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ درست ہے اگر کسی نام کو بچہ کسی لیجٹمیٹ ریزن سے کسی ایکچولی لوجیکل ریزن کی وجہ سے تبدیل کرنا چاہے آگے جاتے ہو بلکل میں آپ کی اس بات کو بھی اڈریس کرتا ہوں لیکن میں تھوڑی اپنی پچھلے گفتگو بھی کانٹینور کروں گا کہ میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا کول عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ کسی مشورے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے اندر محمد نام والا شخص اگر بیٹھا ہو تو اللہ خالے کی کائنات ان کے مشورے میں برکت اطاف فرما دیتا ہے اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام تاجدار کربلا امام حسین علیہ السلام آپ نے کور بڑھا علامہ صاحب جب ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں اسپیشلی ہم جب محمد نام رکھتے ہیں جب ہم علی نام رکھتے ہیں بچوں کا حسن حسین رکھتے ہیں تو یہ ان ناموں کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ایک اور ہی لیول پر ہے ایک اور ہی ڈیفرن طرح سے ہے ان ناموں کو کس طرح سے پکار آجائے حقیقت تو یہ ہے جی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نام تو بہت اچھے رکھے جاتے ہیں لیکن ضرورت سمر کی ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ تلیمات دین تلیمات اسلام سے ان کے قلوب کو منور روشن کیا جائے ایک آدمی کا نام محمد ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ثابت ہو ایک بچے کا نام حسنین کریمین کے نام پہ ہے تو ان کی خدمات ان کی غلبہ دین کے لیے جدو جہد ان کے آگے وہ سرح پسے مندر جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے آج معاشرے کو اس سمر کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں نام تو بہت اچھے ہیں لیکن معاشرہ جو ہے وہ دین سے دوری اختیار کر چکا ہے زلت جو ہے دیکھیں رسوائی جو ہے دیکھیں اس لیے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسرد میں بھی حدیث آتی ہے اور اس کو ابو دہود نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ نکل کیا ہے اور سیرت نگاروں نے بھی اس تمام سیرت کی کتب میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسالت معاو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا نام رکھو یعنی کوئی آدمی اپنا نام محمد رکھتا ہے یا آمد رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ میری کنیت نہ رکھے تاکہ رحمت دعالم کا رتبہ یہ تو صرف ہم تو غلام ہیں نا غلامی اسی طرح سے ہے کہ نام تو رکھ لیا والدہ نے رکھ دیا لیکن غلامی اس میں ہے کہ وہ کریم کے بتائے ہوئے اس نظام حیات پہ اپنی زندگی کو بسر کرے تو آج ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے قیامت تک کے لئے رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لئے پوری دنیا کے لئے اور عدیان کے تمام معاشروں نے تسلیم کیا فرمان کو اور اس کو اپنا اساس بنایا اپنے دین کی حضور نے ارشاد فرمایا کہ معاشرہ جو ہے وہ تین باتوں پہ کھڑا ہے خوبصورت بن سکتا ہے عزت پاسکتا ہے شان و شوقت مل سکتی ہے معاشرے میں خاندان کو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے پہ شفقت کرے جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کا اعترام کرے اور جو معاشرے کے لوگ ہیں اہل علم کی عزت کرے تکریم کرے جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ نام اچھے رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگائی دی جائے تاکہ وہ دین کے لئے معاشرے کے لئے اور انسانیت کے لئے بہت اچھے ثابت ہوں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نام محمد علی تھا نا علامہ اقبال محمد اقبال تو انہوں نے اتنی مسلمانوں کے لئے تڑپ رکھی کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خضراء کی خیرات لے کر ایک بہت بڑا وطن جو تھا وہ مسلمانوں کے نصیب میں آیا عیسے میں آیا زلت سے نکالا مسلمانوں کو تو آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے بچے آگے بڑھے ہماری بیٹیاں آگے بڑھے اور قرآن و سنت کے نور سے جو مزین ماں باپ نے نام رکھا ہے اس نام کی لاج رکھتے ہوئے دین کی قدروں کو آگے بڑھا دیں علامہ صاحب کچھ ایسے نام ہمارے بس بہت ہی وقت اب کم باقی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے اس چیز کے بارے میں بھی بات کریں کچھ ایسے نام جو کہ والدین آج اگر بیٹیوں کے لئے اپنے انتخاب کر سکتے ہیں اور جن کے معنی اچھے ہوں بیٹیوں کے لئے اس میں بھی ہمارے لئے بالکل مثال موجود ہے کہ ازواج انبیاء ان کے ناموں کا انتخاب کرنا چاہے اور میرا تو سیدھی بات ہے فیورٹ نام سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہا آپ کے